اسلام علیکم ایویون میں ہوں علی شریف آج آپ کے لئے لائے ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے گھر پہ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا کے آپ مہانہ آمدنی اچھی خاصی کما سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور رائٹ سائٹ پہ دیئے گے پیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی سب ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو ویسٹنگ ویڈاوٹ اینی ٹائم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہوای چپل بنانے والی مشین کے بارے میں تو ہوای چپل بنانے والی مشین ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں نہ تو بجلی لگتی ہے نہ ہی کوئی اور کسی بھی طرح کا کوئی ایکسپینسز آتے ہیں آپ اپنے گھر کے کسی بھی کمرے سے یہ کام شروع کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کو کوئی شاپ کرائے بھی لینے کی ضرورت ہے نہ ہی کسی طرح کا آپ کو کوئی ایڈوانس میں کوئی اتنا پیسہ باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ یہ کام جس اپنے گھر میں کسی بھی کمرے کے اندر یہ کام شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جس اتنا چاہیے کہ آپ کے پاس اراؤنڈ 30 to 50,000 کا بجٹ ہو جس میں آپ 35,000 میں کمپلیٹ سیٹپ لے سکتے ہیں جس میں پریس مشین، آئرن روڈ، سٹرپ فکسر اور چار ادھر ڈائیں ہوتی ہیں ایزیلی مل جاتا ہے پاک پتن سٹی سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں وہی سے ہی آپ کو شیٹس اور سٹرپس اور ہر چیزیں بھی وہی سے پروائیڈ کر دی جاتی ہیں تو یہ 35,000 روپے میں آپ کا کمپلیٹ سیٹپ یہ والا آ جائے گا ساتھ میں آپ کے پاس 10 سے 15,000 روپے میٹریل کے لیے ہوں تو آپ کا 50,000 روپیز میں ایک قسم کا کمپلیٹ پروڈجیکٹ کھڑا ہو سکتا ہے جس میں آپ مہانہ آرام سے اتنے سے بجٹ کے ساتھ ایک مہینے کا آرام سے 60 سے 70,000 روپے بھر پیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں طریقے کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں شیٹس جو ہوتی ہیں اس کی یہ ایزیلی ہر جگہ سے مل جاتی ہیں ایک شیٹس جو ہوتی ہے اس کی کاؤسٹ ہے 580 روپیز اس میں سے اگر ہم منز کے میلز کے آدمیوں کے مردانہ چپل نکالیں گے تو وہ 16 سے 17 جوڑے نکلتے ہیں ٹھیک ہے 16 سے 17 جوڑے 580 روپیز میں سے اگر آپ کے نکل رہے ہیں تو 580 کو جب ہم 17 پر ڈیوائٹ کرتے ہیں تو آنسر آتا 34 34 کا مطلب یعنی کہ آپ کو جو سول کٹ پڑ گیا وہ 34 روپیز میں پڑ گیا اب آپ اس پر تھوڑے سے ایکسپنسز اور ایڈ کریں جس کے اندر اس کے اوپر جو ہم نے سٹراب ڈالنا جس کو ودری کہتے ہیں وہ جب ڈالیں گے تو وہ آپ کی کاؤسٹ 15 روپیز ایک جوڑے کی کاؤسٹ ہے تو وہ ڈالنے کے بعد یہ راؤنڈ آپ کا 50 روپیز کاؤسٹ آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے جب آپ اس میں تھوڑی سی اپنی جو محنت ہوگی وہ شامل کریں گے تو یہ ایسٹی میٹڈ 60 to 70 روپیز میں ریڈی ہو جائے گا 60 to 70 روپیز میں ریڈی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا ایزیلی اس ٹائم پر کرنٹ مارکٹ میں 100 روپیز کے اندر ہول سیل میں سیل ہو سکتا ہے اگر آپ ریڈیل کی طرف جائیں گے 140 150 روپیز میں آپ کا سیل ہو سکتا ہے لیکن آپ نے جب مشین لگائی ہے تو آپ نے تو پروڈکشن اپنی کرنی ہے فیکٹری کے حساب سے جو کہ آپ نے گھرے لو سنت لگائی ہے اور آپ نے تو دینا ہے سامان ڈائریکٹ ہول سیلرز اور جو ریڈیلرز ہیں آپ ان کو بھی دیں گے تو ان کو پیکٹ کے حساب سے دیں گے اس کے اندر جو پیکٹ تیار ہوتا ہے ایک پیکٹ کے اندر چھے سے جوڑے ڈالے جاتے ہیں چھے سے پیئرز ڈالے جاتے ہیں چھے پیئرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک پیکٹ پر ایزیلی اگر 200 روپیز بھی فی جوڑا بچ رہے تو 120 روپی پیکٹ بچنا ہی بچنا ہے اس طرح سے آپ کے پاس جو بھی آرڈر آئے گا وہ پانچ پیکٹ دس پیکٹ پندرہ پیکٹ کا آئے گا تو آپ کو جو اس میں جتنے بھی پروفٹ مارجن آئے گا ایزیلی آپ اپنے اگر دس سے پندرہ کلائنٹس بھی بنا لیتے ہیں آس پاس کے سٹیز کے اور اپنے سٹیز کے تو آپ کو جو ہے وہ مہانہ ساٹھ سے ستر ہزار پر ارننگ ہو سکتی ہے یہی مارجن اگر آپ بچوں کی طرف لے کے جائے وہاں پر کاؤسٹنگ کم ہو جاتی ہے اور آپ کی مارجن یہی رہتا ہے اسی طرح سے اگر آپ اچھی شیٹس کی طرف جائیں گے اچھی شیٹس میں ریٹس تھوڑے ہائی بھی ہوتے ہیں پانچ سو سی کی بجائے وہ آپ کو سات سو آٹھ سو پر ملتی ہے لیکن اس میں مارجن آپ کو سب پر سیم ہی رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے گھر پر بیٹھے باعزد روزگار کھما سکتے ہیں میں آپ کو شیٹس والے کا سٹرپس والے کا مشین کا نمبر جو ہے وہ اپنی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ ان سے کانٹیک بھی کر سکتے ہیں لینے کے لیے اور کسی بھی طرح کی ڈیٹیلز چاہیے ہو آپ ہمیں بھی کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو اپنا واتس اپ نمبر بھی کال نمبر بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو تینکیو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ